آپ جے کے بول دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں تکیو الحسن ترکی کے عام انتخابات کے حتمی نتائج آگئے ہیں سپریم الیکشن کمیشن جو ترکی کا ہے اس نے جاری کردہ جو آداد و شمار ہیں ان میں یہ کنفرم کیا ہے کہ کوئی بھی امیدوار پچاس فیصد کی جو واضح برتری ہے وہ حاصل نہیں کر سکا ہے یوں اب ترکی کے آئین کے مطابق رن آف کا مرحلہ آگے ہونا ہے اٹھائیس مائی کی تاریخ جو ہے وہ رن آف مرحلے کے لیے تیہ کی گئی ہے جس میں دوبارہ سے ری پولنگ ہوگی اور دوبارہ سے پچاس فیصد ووٹ لینے والا بندہ ترکی کا جو صدر ہے وہ منتخب ہو سکے گا ترکی کے عام انتخابات میں جو چودہ مائی کو عام انتخابات مراقب کیے گئے اس میں صدارتی امیدوار کے لیے کانٹے کا مقابلہ ہوا رجب طیب اردوان اور جو کمال کلچ اور دوگلو ہیں ان کے مابین اور سپریم الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کا داد و شمار ہیں اس کے مطابق انچاس اشاریہ انچاس فیصد جو ترکی کے لوگوں کی حمایت ہیں یا ووٹرز ہیں ان نے اردوان کی حمایت کی ہے اردوان کو ووٹ دیئے ہیں اور اس طرح سے چوالیس اشاریہ سیونٹی نائن فیصد یعنی اناسی فیصد ووٹ جو ہیں وہ کمال کلچ اور دوگلو کو ملے ہیں سپریم الیکشن کمیشن نے اٹھائیس مائی کو رن آف مرحلے کے لیے تاریخ کا احران کیا ہے اور اسی طرح سے پچاس فیصد ووٹ چونکہ لینا لازم تھے اور اب چونکہ یہ مرحلہ دوبارہ سے ہونا ہے تو کمال نے جو چودہ مائی کا انتخاب تھا اس میں اچھا مقابلہ کیا ہے ترکی کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں رجب طیب اردوان ان کے مقابلے میں چوالیس فیصد ووٹ چوالیس فیصد ووٹ لینا یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور رن آف مرحلے میں لے جانا یہ بھی ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے جو دونوں حریف ہیں جو ٹاپ کے دونوں لیڈرز ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ رن آف مرحلے کے لیے تیار ہیں اور اس رن آف مرحلے میں وہ جیت اپنے نام کرنے کے لیے پرعظم بھی ہیں اگ پارٹی نے بھی ایک بیان جاری کیا اور انہیں یہ کہا ہے کہ رن آف مرحلے میں جیت انہی کی ہوگی جبکہ اکمال کلچ اور دوگلو جو ہیں وہ چھے جماعتی اتحاد ہے اور لیبرل شخصیت ہیں بضائر ایک تھنڈی اور سادہ نرم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ان نے بھی یہ اظہار کیا ہے کہ یہ جو اٹھائیس مئی کے ہونے والے رن آف مرحلہ ہے اس میں یہ جیت اپنے نام کر سکتے ہیں یہ الیکشن اس حوالے سے بڑا اہم ثابت ہوگا یا ترکی کے عام انتخابات کے بعد نئے صدارتی امیدوار کا انتخاب اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ ترکی میں معاشی جو مسائل ہیں وہ اس وقت اروج پر ہیں حال ہی میں زلزلے آئے معاشی بہرانوں کا ترکی کو سامنا رہا ایسے میں رجب طیب بردوان کی جو قیادت تھی اس میں یہ سارے مرحلے آگے بڑھے لیکن اب کیونکہ دوزار تئیس میں سو سالہ معایدہ جو ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد نہر فتحورس ہے یہ واپس ترکی کو مل جانی ہے جو مادنیات پر دسترس ہے وہ ترکی کو واپس مل جائے گی ترکی کی راہوں پر ترکی آگے بڑھے گا تو ایسے میں آئندہ کی جو سیاسی کا عادت ہے آئندہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا انتخاب اہمیت کا حامل ہے اور جو مذہبی ایک طبقہ ہے اس کی جانب سے تیب اردوان سے یہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں کہ تیب اردوان ترکی کو اسلامی اور فلاہی راستوں پر منزلوں کی جانب آگے بڑھائیں گے اور دوسری جانب کمال کلیچ اور دو گلو ان کے پیچھے چھ جماعتی اتحاد ہے اور یورپ کی اور بغایر امریکہ کی بھی حمایت انہیں حاصل ہے چونکہ حال ہی میں ان نے امریکی صفیر سے بھی ملاقات کی تھی اس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے نیرے پاس فورس کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے مادنیات کے حوالے سے اور جو سو سالہ معاہدہ ہے اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے دیکھتے رہی ہے جیکی بول کو ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے باک